میں تو امتی ہوں اے شاہے ہوں اس وقت رنیاں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک آدمی اپنی کوشش اپنی محنت اپنی فکر ان سب چیزوں سے کامیابی جاتا ہے ان سب چیزوں سے کامیابی کوئی ایسا آدمی آپ کو شاہد ہی دنیا میں ملے جبا قائدہ ناکامی کو مقصد بنا کر محنت کر رہا ہے کہ وہ ایسوا سے محنت کر رہے ہیں جب ایسوا سے محنت کر رہا ہوں تاکہ محنت کرتے کرتے کسی طرح ناکام ہو جائے نہیں بلکہ ہر ایک اپنی جگہ محنت میں ایسوا سے لگا ہوا ہے تاکہ وہ اس محنت سے کامیابی کو حاصل کریں لیکن اللہ جلللہ لہو عمال والہو نے کامیابی اور ناکامی کے طریقے متعین فرمائے ہیں جو آدمی ناکامی کے طریقوں پر چلے گا چاہے وہ کیسی بھی محنت کرے کیسی بھی صلاحیت اس کے اندر ہو وہ ناکامی کے طریقے پر جل کر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور جس طرح ناکامی کے طریقے پر چل کر کوئی کامیابی کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا اسی طرح کوئی کامیابی کے طریقے پر چل کر ناکامی حاصل نہیں کر سکتا یہ ممکن ہی نہیں یہ تو ہمارے ہی آنکھوں کا دھوکا ہے دو دکان تھی ایک دکان ہو گئی وہ یہ اپنی منزل میں ناکام ہو گئی دو کھیت تھے ایک کھیت ہو گیا یہ ناکام ہو گئی سارا سارا نگاؤں کا دھوکا ہے یہ ہم نے بہت چھوٹی چیز کو کامیابی اور ناکامی پر محبول کر لیا ہے بہت چھوٹی چیز وہ دنیا جو اللہ جلل علالہ و عمال آوالہ کی نگاہ میں دین کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے ہیلسل نہیں رہتی ایک مچھر کے پر کے ہیلسل نہیں رہتی تو اللہ امان آوالہ کو ایک ہونس محبول کر لیا ہے ایک حقیقت دنیا اور ہم نے اس کو مچھا جا رہتا ہے دعاکاتی اور مرکاتی اور دعاکاتی چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے چلے اللہ کے حسول نے دیکھا ایک دھٹیا قسم کی بکری چھوٹے کام وادی مری ہوئی پڑی ہے سری ہوئی چھوڑی ہوئی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصیوں سے پوشا بتاؤ اس کی کون کتنی تیمت اداع سے نہیں کیا رسول اللہ اسی کھوٹنے نہیں دے گا کیا رسول اللہ اسے کون خریدے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد درمایا اللہ دلالالہ دنیا کی اچھوی بھی حیثیت میں جگہ جگہ اللہ کے رسول نے دنیا کی حقارت کو بیان کیا تاکہ اس کی محبت دلوں کے اندر سے نکلے اور دین کی سچی محبت وہ دلوں کے اندر پیدا ہو خلنی قلد دنیا کی امار کامیابی ناکامیگا کیس لکی اخوانی تاکہ اللہ اللہ کے لیے معلوم اما نواد فرمات اے ومن زحزیها عن النار ومن زحزیها عن النار وقلد خدا الجنہ دا فقد فاس کیجوہ حجمی دنیا کی اچھوی بھی اے اللہ کے مبان نواد کی کامیابی کی انتہا یہاں ہوتی ہے ایک اما کے ماننے والے کی کامیابی کی انتہا یہاں ہوتی ہے وہاں سے ایک اما کے ماننے والے کی کامیابی کی انتظام ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انتظام انہوں نے دنیا کا محلات بنائے بادشاہ کے کی عزارت کے کی ہاتھ دولت دولت کیا لیکن کس وقت ہاتھ پر ہوئی اللہ نے ایسے عذاب میں مختلع کر دیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور ایک ادنا ایمان پر ایک ادنا ایمان والی جس نے سادی زندگی فاقو سے گزاری جس نے سادی زندگی تنگی میں گزاری جس نے سادی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر موجود نہ ہو تو ان کو بنایا نہ جائے اگر موجود ہو تو ان کو پوشا نہ جائے ہٹے ہوئے کپڑے پرانے کپڑے لیکن اگر اللہ پر کسی بات پر قصر پھا بیٹھے تو اللہ قصر کی علاج رکھ کر بات پوری کر دے یہ ہے اصل بادشاہ یہ اصل کامیابی ہے یہ کیا ہے یہ اصل کامیابی ہے ادنا ایمان والے کو اللہ بند جلاله اما نواله تو اس ایمان کو پساکت اس کا ایمان بس کا دنیا سے جائے گا اللہ بند جلاله اما نواله اسے ایسے جلال جنگے مَا لَا عَيْنُ الْرَادِ وَلَا مُنُنْ سَنِعَدْ وَلَا خَدْرَ عَلَاقَتْ بِمُسْلِمِ دنیا سے جائے گا میرے محکرم دوستوں اس کامیابی اور ناکامی کے واضح فرق کو اس کامیابی اور ناکامی کے واضح فرق کو انبیاء علیہ السلام وہ دنیا میں سمجھانے آیا کرتے تھے اور کسی کسی شکلوں پر آیا کرتے تھے ظاہری شکلوں کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے باس بہت سے انبیاء علیہ السلام اپنے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا قوم میں ہیں غربت میں نہ ماننا ہے تمزور لو تمزور لو انبیاء علیہ السلام کی اعتبار کر رہے انسانی چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام مستقل اپنے قوم میں مستقل اپنے علاقے میں محلت کیا کرتے ہیں ایک ایک فرد کے یقین کو تبدیل کرنے کے واضح ایک ایک فرد ایک ایک فرد کے پیچھے پھرنا ایک ایک فرد کے خسامت کرنا اور ایک ایک فرد کو دو جو سے بچا کے دلت میں تاخل کرنا یہ ہے ہم کے آنے حصرات یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں اصل یہ اصل ہماری محنت کی کیا ہے بنیاد کہ ہم حضور حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ حالی سے پشل رہا حضرت آخر اس درست بن مولیا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا جہاں حضرت عبادت کے برہا اعتبار دعوت کے امت کو چھوڑ کر گئے تھے جہاں حضرت عبادت کے برہا اعتبار دعوت کے امت کو چھوڑ کر گئے تھے ہم یہ چاہتے ہیں دوبارہ امت اسی مفام پر آجا یہ بہت اونسا کام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا کام حرمال علیہ السلام علیہ وسلم یقین کے ساتھ اس بات کو فرمای کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں دیا ہے وہ کام بیل یقین بیانے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم ہے بیائی نہیں ہی حرمولی کے اثار پر پر بیائی نہیں ہی وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بیائی نہیں ہی ان بیانے صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ جب کام کو کریں گے تو اس کام میں آنے والی تحقیلیس میں شکوے کے بجائے شکر ہوگا یہ تکلیف وہاں علمی کو ملی ہے یہ تکلیف وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملی ہے یہ تکلیف وہاں اس طرح کے آنے صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھا ہے یہ بھی یہ یقین نہیں ہوگا تو قدم قدم پر انسان کو شکو شکائے حضرت جی مولانا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ سورج نکلے اور روشنے نہ ہو یہ بات ممکن ہے سورج نکلتے کیا ہو جائے گا سارا سارے روشن جہاں جہاں سورج ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم یہ سورج دکھے اور روشنے نہ ہو یہ بات ممکن ہے لیکن ایسا نہیں ہو شکتا کوئی انبیا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ اور ان سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ سب سے زیادہ آدمانش کرنا دکھا جاتا ہے کسی کو آن کے اندر دارا جا رہا ہے کسی کو کپڑے اتا رہے ہیں کسی کو درخ کے اندر کرچی رہا ہے کسی کو سندر کے اندر دارا جا رہا ہے کسی کو پسندی کے بیر کے اندر وہ گزار صحابی تکالیف یام بیاء علیہ وسلم یہ دعوت کی مبارک محلت کے واسطے اٹھایا گا حضرت مولانی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بڑی اہم بات بہت اہم بات حضر فرمائے جیسے ہیں انسان کے یہ تین چیزیں جس چیز پر بھی گئے گے انسان اس سے فطری محبت بیدا ہو جائے گی اس سے کیا بیدا ہو جائے گی کylook بات سمجھ platforms انسان کو اس سے کیا محبت بیدا ہو جائے گی فطری محبت ایسا محبت ہے شبال کلک کے فطری محبت اور جس چیز سے انسان کو فطری محبت بیدا ہو جائے گی اس کا ذرہ برابر بھی نقصان انسان پرداش نہیں کرتا اس کا ذرہ برابر بھی نقصان لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تین چیزوں کا اس پر نگنا اس چیز پر نگے گی اس سے فطری محبت سب سے پہلی چیز وہ جان کا نگنا دوسری چیز وہ مال کا نگنا تیسری چیز وہ وقت کا نگنا کس کا نگنا وقت کا نگنا اور ہماری سانی جان وہ دنیا کے اوپر لگ رہی اس وقت دنیا سے ایک فطری محبت ہے صبح سے لے کے شاہد تک آپ کو کہیں گست کرنے والے نہیں ملنے جو بازار کے واسطے گست کرنے ہو آپ کو صبح سے لے کے شاہد تک کئی دکان دار نہیں کئی ایسی جوانت نہیں ملنے جو دکانے کھلوانے کے واسطے گست کر رہی ہو یہ سب سے فطری محبت ہے اس کے نقصان کو مرداش نہیں کر سکتا اور اس کے نقصان کو مرداش نہیں کرتا اس وقت پر اس کی طرح آتا ہے یہ جان کا لگتا مال کا لگتا یہی چینوں چیزیں انبیاء آجی صداتو السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی دین کے اوپر میں ساری کی ساری جان سارا کا سارا مال کسے جان کا لگا رہے ہیں ہم تو بہت تھوڑا دے کر بہت مطمئن ہے بہت تھوڑا سا بیٹر بہت مطمئن ہے جان کا لگانا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین وہ ایسے اپنی جان کو لیا فیڑتے تھے ایسے اپنی جان کو لیا فیڑتے تھے کہ ان کے سامنے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ایسے کس کو لگے فیڑتے ہیں جان کو لگے ایک صحابی جہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ایک موقع پر سفر اور مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتا ہی بیدان شدہ شروع ہوئی ابھی جنگ شروع ہی ہوئی تھی کہ اللہ ہمارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح سے نمال دیتا ہے اب فتح ہے مسلمانوں کو تو مال تقسیم ہوا ابھی بیدان مال تقسیم ہوا تھا کہ وہ صحابی وہ جہادی آدمی ان کے پاس کچھ مال پہنچا تھوڑا بہت بیدان مال میں سے جو لے کر پہنچا وہ اس کے اوپر سخت ماراست میں اسلام میں داخل ہوا میں مسلمان ہوا اسلام میں داخل ہوا اور میں اسلام کہ آپ اتنا تارا سمال ہے مال میں شخصیم کہ看atہ provincial راہے ہیں میں اسلام میں داخل ہوا میں مسلمان ہوا اور اتنا طور آسا مال ہیں ہی انہوں سے مختلف تھے حضرت صلی اللہ وآلہ 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 اور چکلوں میں مال صادی اللہ وآلہ 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 اور جو زور شروع صلی اللہ وآلہ 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 surf کے سا務ے مال بوپے گا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہوا میں مسلمان ہوا اور اتنا تو ہوا یا رسول اللہ صدق اللہ علیہ وسلم میں اس تھوڑی سی دنیا کے واسطے آپ پر اسلام نہیں دائیں میں اس تھوڑی سی دنیا کے واسطے آپ پر میں تو اس واسطے آپ پر لے کر آیا ہوں کہ تیر چلانے والا تیر چلائیں اور میری دردر سے تیر پاہو اور جو معاقہ آپ نے مجھ سے کیے وہ معاقہ میں نے نیر پولے ہوتا ہے جو معاقہ آپ نے مجھ سے کیے وہ معاقہ صبح تھی شام ہوئی پھر دوارہ جنگ شروع ہوئی پھر میدائے جنگ ہوا پھر اللہ نے فتا کی مسلمان نے پھر اللہ کے رسول نے بلایا جاو اس دیہاتی کو لے کر آؤ بنا کے میرے پاس اس دیہاتی نے میرے اسلام اس بات پر پولی کہا تھا کہ تیر میری گردن سے پاہو اور تیر میری گردن سے پاہو اور جو کچھ میں نے اس سے معاقہ کیا اللہ اس کے واسطے لعبوں کو پورا کریا تلاش کیا گیا کہیں نہیں ملے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں تلاش کیا تو شہید میں ان کی لاش رکھی ان کی گردن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں نے اس سے معاقہ کیا تھا اللہ نے اس سوادے کو پورا لیا میرے محترم دوستوں وہ اس کو جان لگانا کہتا ہم سب سے لگا شکا Daar لیکن زندگی صحام رضی اللہ مجمعین کی وہ ابھی تک ہمارے سامنے دیں وہ زندگی ہمارے سامنے دیں کسے جان لگاـ جب انہیں پھٹڑ کر لے کر گئے جب ان کو پھٹڑ کر لے کر گیا اور ان کے سامنے سالی قروم کی بادشاہت پیش کی گئی کہ تم ہماری بادشاہت قبول کر لو تو ہم تمہیں اگر تم ہمارے مذہب کو قبول کر دو تو ہم تمہیں اپنی بادشاہت پر شریف کر دیں کہ نہیں یہ صدی ہو سکتا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم والدین نہیں چھوڑ سکتا یہ سے نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا کہ دائی وہ مدرو نہیں ملتا دائی وہ کس کا باطل کا مدرو نہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان دو خانت سے خالی نہیں ہے یہ تو دائی ہوگا یہ مجھ کو ہوگا یہ تو بلانے والا ہوگا یہ کسی دوسرے کی طرف بلانے دائیں آپ دیکھو آپ گھر میں دعوت ہوتی ہے کھانے کی دیکھو آپ کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے آپ کے گھر میں شادی ہے آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے پڑوسی کے ہاں کیسی بھی تقریب ہو وہ آپ کو اپنے ہاں نہیں بلائیتے ہیں ایک کھانے کے معمولی سی چیز کوئی نہیں فلاں کو بدلوانا آج ان کیا مہمان آئے ہوئے ہیں آج انہوں نے کھانے کے انٹرزام کیا ہوا ہے آج وہ خود کھانے کے دعوت دینے والے ہیں جب وہ خود بلانے والے ہیں تو وہ بلانے والے وہ اپنے آکے سے بلائیں سمجھ باری ہماری باری تو ایک معمولی سی چیز کھانا اس پر کوئی دوسرا دعوت نہیں دے سکتا دین کے معاملے میں کسی گندر کیسے ہمت ہوئی اپنے کیوں کی طرف بلائیں دین کے معاملے میں کیسے ہمت ہوئی اس واسطے جو داعی ہوتا ہے وہ باطل کا حضر نہیں ہوتا آج دامت کے چھوٹ جائے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان سب کچھ گئی تھے پانچ ہزار روپے کی نوکری ہے مہینہ پورا ہونے پر ملنی ہے اس پانچ ہزار کی نوکری نے اس کے لباس کو تبدیل کر دیا اس پانچ ہزار کی نوکری نے اس کے چہوے کو تبدیل کر دیا اس پانچ ہزار کی نوکری نے اس شک میں ڈال دیا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا یہ اس دین کو بگاڑ رہے ہیں اس دین کو صحافر رضی اللہ علیہ وسلمہین نے جان دے کر بچائے گا آج ہم اس دین کو اللہ علیہ وآبہ فرمائے خواہشات کے واسطے بگاڑ رہے ہیں خواہشات کہنے رجب اللہ جو صحفہ کہ صرف تیری باتشاہت نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑ گئے اچھا جی تم ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم تمہیں ماریں گے حتل کریں گے جو جی چاہے کر آج جلائے گئے اس کے اوپر بادیوں پانی کے رکھا گیا پانی کھولایا گیا دو پہجیوں کو لائے گیا مسلمانوں کو ان کے ساتھ نے ان کو پانی گر میں ڈال دیا گیا یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جب تک تکاہیر کے ایمان پر دلے پھر دوبارہ اس جان کو پیش گیا اور مانے لگے میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آج میری جان اس بات یہ کہتا ہے کہ میرکہ ختم ہو جائے گی بلکہ میں تو اس بات رو رہا کاش میرے جسم کے جتنے روئے ہیں کس کے باقدر میں بھی جانیں ہوتی اور ایک ایک جان کر کے سب اللہ کے واسطے قبول اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں کسے جان لگانا کیا دنیا کے اندر ایسا اچھے ہم ایسا اچھے کہ ہماری طانعے میں اللہ دنیا کی طمانعہ ہو کر دیں گئے ہماری طمانعہ کس کی طمانعہ ہو کر دیں گئے ہماری ط Twins ہماری طمانعہ دنیا کی طمانعہ کاش میری ایک دکان سے دو دکان میرے ایک کھیت سے دو کھیت میری ایک ٹھیلے سے دوٹھ جس کے پاس جتنی دنیا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنے آدم کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی بھی مل جائے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی مل جائے وہ یہی تمنہ کرے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی سونے کی بھری نہیں ہوتی لگ جم لعفاہوی لگ تراب کہ سوائے قبر کی مچی کے آدابہ کوئی چیز اس کے موں کو نہیں بھر سکتی صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین کو مقصد بنایا تھا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین کو سامنے رکھا تھا ایسا جنت کو بولا ایسا بولا کہ وہ نہ نظر آنے والی چیزیں نظر آنے والی چیز جہتا یقینی ہوئے حضرت باپ ہے صحابہ سلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں ہی حیاتہ صحابہ کوئی دو قصے بیاد کر دے دو واقعے بیاد دے اسی کو تاپی سمجھ کے بیٹھ جائے ورنہ یہ سارے واقعات حضرت نے اکثر وہ حیاتہ صحابہ میں موقع موقع پر مکل کی ہمیں تو ایسی عادت ہونی چاہیے کام کرنے والوں کو کہ جہاں بھی کوئی حال آئے فوراں حیاتہ صحابہ کون کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کی حیات مبارکہ میں یہ حال ہمارے تھا انہوں نے اس کا کیا حال لکھا دیا ہمارے تمنائے ہوں کیسے تمنہ میدال جنگ میں دو صحابہ رضی اللہ مجمعین بچے ہوگا تمنہ کرتے ہیں ایک نے کہا تمنہ کرتے ہیں کیا تمنہ ایک نے کہا دوسرے سے چھنو تمنہ کرو کوئی تم انہوں نے کہا میری تمنہ تو یہ ہے کہ میرا سگلے جی کسی دشمن سے مقابلہ ہو بہاری جنگ دشمن ہو بڑا مضبوط ہو میرا اس کو مقابلہ ہو اور خوب جنگ در مقابلہ ہو اور میں اس کے اوپر غالب آ جاؤ اور جو کچھ اس کا مار ہو تو اس کا سب لے کر اور اسے اللہ کے دین کے لئے اس احضر پر یہ تمنہ یہ کس نے کی ایک آدم نے تمنہ ایک سار دوسرے نے کہا میری بھی ایک تمنہ ہے میری کیا ہے ایک تمنہ کیا تمنہ ہے تو کہنے لگے میری تمنہ بھی یہی ہے کہ کل کو امرہ ایک دشمن سے مقابلہ ہو اور بڑا بھاری جسم دشمن ہو اور خوب دیل جول والا جسم دشمن ہمارا اُن کا مقابلہ ہو اور خوب جمدر مقابلہ ہو لیکن پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے وہ میرے اوپر کیا آ جائے غالب وہ میرے اوپر چھوکے میٹھے سینے پر مجھے قتل کرے میرے ناک کاتے میرے کان کاتے میری لاش کا مستہ کرے اور مجھے ڈال دے دونوں نے تمنہ ہے اور جب میں کٹے ہوئے ناک اور کٹے ہوئے کان کے ساتھ اللہ کی حضوری میں حاضر ہوں اللہ پوچھے اے میرے بندے تیرے ناک کس نے کاتے تیرے کان کس نے کاتے تیرہ یہ حال کس نے کاتے اے اللہ حصری دین کی محنت میں میرے جسم کا یہاں ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے سے میرے ساتھ جو کچھ میں نے تمنہ کی تھی وہ پوری ہوئی جب میری تمنہ پوری ہو گئی مجھے اپنے بھائی کی بات یاد رہی میرے بھائی نے مجھے تمنہ کی تھی تلاش میں دکھتے تلاش کرتے کرتے جا کر دیکھا تو وہ شہادہ میں پڑے ہوئے تھے اور ناک کٹے ہوئی تھی کان کٹے ہوئے تھے لسم کا مسلحہ تو ہوا تھا اور وہ اس حال میں شہی جوا کرنے لگے اے اللہ جو کچھ اس نے تمنہ کی تھی تو اس کی تمنہ آخرت میں بھی پوری کر دے جیسی دنیا میں تو نے اس کی تمنہ کی تھی تو میرے بہترین دوستوں مجھے یہ مقام کسے کہتے ہیں جانتا لگانا اور یہ جانتا لگانا اس وقت ہوتا ہے جب اتنا غیب کو بولا جائیں اتنا ایمانیات کو بولا جائیں مکہ کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایمان کو بولا ایسا بولا کہ ساری تقالیم سارے مسائف ساری پریشانیاں وہ ملنے والی جنت کے سامنے چھوٹی معلوم ہوتے بلال مدین اللہ تعالیٰ کوڑے مارے جاتے ریل کی اپنیت آیا جاتا تقالیمیں لی جاتی ہر قسم کی تکلیم ان ساری سکاجت کے باز ایک ہی بات کے اللہ تو ایک ہی ہے اللہ چاہے صحابہ رضی اللہ مجمعین نے ایسا غیب کو بولا کتنا غیب کو بولا کہ نظر آنے والی چیزیں نہ نظر آنے والی چیزیں جو نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ یقین ہوگی اس کے واسطے مستقل ایمان پر محنت ہے اس کے واسطے مستقل ایمان حضرت محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان مجاہدے کے بقدر انسان پر مقاشفہ ہوتا ہے اس کے بقدر مجاہدہ کہتے ہیں مقاشفہ کہتے ہیں کھل کر چیز کا سامنے آجا اور مجاہدہ کہتے ہیں محنت کرنا انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے حضرت محمد صاحب کو بیان ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز کھل کر انسان کے سامنے آجا وہ چیز بڑی اہم بات حضرت فرما رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا ہے کہ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی مقاشفہ ہوگا اتنا ہی چیز کھل کر سامنے آئے حضرت فرمایا جہے کہ ہم نے زمین کے اوپر مجاہدہ کیا زمین کے اوپر محنت کی چھوڑی سی محنت کی زمین سے دان اکر سامنے آیا اور پھر دھوڑی سی محنت زیادہ بڑھی تو جی زمین سے دان اکر آیا تھا سامنے اسی زمین سے پانی نکل کر سامنے پھر دھوڑی سی محنت کی زمین کے اوپر پھر اسی زمین سے جی سے پانی نکل کر آیا تھا اسی زمین سے پیٹرول نکل کر آئی پھر دھوڑی سی محنت کی زمین کے اوپر تو جی زمین سے دان اکر سامنے آیا تھا اسی زمین سے سولہ نکل کر سامنے آئی جتنی محنت بڑھتی رہی اتنی چیزیں نکل نکل کے ساتھ کتنی ساتھ چیزیں انسان نے محنت کر کے زمین سے سیاد کر رہی کتنی چیزیں انسان نے محنت کر کے پس یہی مجاہدہ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے وجہ زمین کے وجہ زنیا کے یہی مجاہدہ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے دین کر رہی ایسا دین کو بولا ایسا دین کو بولا کہ نہ نظر آنے والی چیزیں وہ نظر آنے دیں لنا نظر عن والی جیزیں وکان لگیں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدث حرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ ہیں حرث حرث رضی اللہ تعالی عنہ مزید کے اندر صور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تشریف لائے پھر صلی اللہ تعالی عنہ اے حارتا کس حال میں صورہ کر رہے ہو یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صورہ کر رہا ہو از بحت مؤمنی یا رسول اللہ اے حارثہ ہر قول کے ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے جی کو دنیا سے ہٹا لیا ہے رات بر جاکتا ہوں دن بر دو سے رکھتا ہوں یا رسول اللہ جنتی جنت میں گلے مل رہے میں انہیں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھوک رہے ہیں میں انہیں ایک دوسرے کے اوپر بھوکتا ہوا دیکھ رہا ہوں اللہ جل جلال وعمل وانو کا عرش لائے جا رہا ہے میں اس عرش کو آتے ہوئے دیکھا یہ کیا ہے یہ ایک سونے والے آدمی کی کیفیت ہے جیسے سوتے ہوئے اٹھا ہے جیسے سوتے ہوئے تو میرے محترم دوستوں یہ دو چیزیں روزے اول سے بدل مقابل ایک نظر ہے ایک خبر ہے ایک کیا ہے نظر اور ایک کیا ہے خبر نظر والے خبروالوں کو انکار کرتے ہیں خبروالے وہ نظر والوں کو کچھ نہیں مانتے ہیں خبروالے وہ کسے کچھ نہیں مانتے ہیں نظر والے نظر والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں دیکھ دیکھ کر چکتے ہیں اور خبروالے وہ ہوتے ہیں جو حضور ایک رب صلاة اللہ علیہ وسلم کی لا اہئی خبروں کے اوپر یقین کر کے خط�이 گھنا ہے حضرت جبارہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اور اگر اندھا وہ بینہ کا ہاتھ پکڑ کر چلے گا تو یہ دونوں گزر کر کسی مندل تک پہنچے ایک چھوٹی سی سلک جو اگر پاڑ کرنے ہوتی ہے چھوٹی سی سلک تو بھی نابی نادمی وہ بہت زیادہ کھڑا ہوں کے انتظار کرتا ہے وہ یہاں جائے آگر اندھے سلک پر سوچنے کی بات ہے کہ یہاں سے لے کر آخرت کا سفر ساری دنیا کا سفر قبر کا سفر دوزہ قیامت کا سارا سفر آخرت کا سارا سفر قلصرات کا سارا سفر دخول جنت نجات جوزہ یہ سارا کا سارا ہم اپنے اندھے بجلے کے سفر سارا کا سارا ہم اپنے اندھے بجلے کے سفر جہاں تک جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پتا جب تک ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے اہل نظر یہ ہے اہل خبر کہ جو خبریں کی قیامت تک کے واسطے وہ ایسی مضبوط خبریں ہیں کہ جو دس حال میں اتباع کر لے گا یقین کے ساتھ کو کامیاب لیکن کیسے یقین چاہیے سبیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک نے آ کر نظر والے نے خبر دی آ کر بتایا نظر والے نے کہ اے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں آگ لگ رہے یہ تمہارا گھر جل جائے گا نہیں میرا گھر نہیں جگتا دوسرے نے آ کر بتایا کہ آگ لگ رہぇ یہ تمہارا گھر جل جل نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا جیسے میں آ کر حضرت فرمانہ تھی ہمارے یہ اگر ساری دنیا بھی آ کر یہ کہہ دیتی کہ تمہارا گھر جل رہا ہے آگ تک؟ وہ ساری دنیا کی نظروں کا انکار کرتے تھے ایک حضرت محمد سل اللہ علیہ وسلم کس پر؟ ایک حضرت Mحمد نے اسباب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا ہے جو آج میر دعا کو پڑ لے گا شام تک اس کے اوپر کوئی مسئبت نہیں آئے گی میں نے آج سبا یہ دعا پڑھی دی شام تک میرے اوپر کوئی مسئبت نہیں آسکει میرے بجرم دوستو اپنے مسائل کو ہم اعمال کے ذریعے حل کر آئے اسباب کے مقابلے میں اپنے مسائلوں کس کے ذریعے حل کر آئے اعمال کے ذریعے کے مقابلے میں اسباب کے مقابلے حضرت مولیٰ صاحب فرمائے ہوتے تھے کہ سبب سے ایک بار ملتا ہے تھوڑا ملتا ہے دنیا میں ملتا ہے اور عمل سے بار بار ملتا ہے برکت والے ملتا ہے اور دول جہاں کے اندر ملتا ہے دول اس دنیا میں بھی تامیاری اور مرنے کے بعد وہ کس پر ہے وہ اعمال کی جزور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان عمل کے اوپر ایسا لینے والے اللہ سے بنایا تھا کہ براہ راہ اللہ سے حراستے ل کر اس کے دن اللہ سائل کر آیا حضرت مول之وا تین قسم کے لوگ ہیں سمجھنے کی چیز تین قسم کے لوگ ہیں جو براہ راہ اللہ سے فائدہ نہیں اٹھانا یقین سام کے لوگ تین قسم کے دکیا نہیں کرسکتے براہ راہ اللہ سے پائدہ نہیں اٹھانا ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں اور تینوں قسم یہ کہتی ہے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن براہ رات اللہ سے پائے جاتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن اللہ تمارک و تعالی لعوذ باللہ مدھ کے ذریع کریں گے شکل بنائے ہوئی جیسے اہل مکہ نے بنائے ہوئی اتنی شکلیں بنائے ہوئی کہ ہر ایک شکل کو لاغر قابل ساری شکلیں قابل ہیں وہ ساری شکلوں سے پڑھ گیا تھا قادش کی شکل الگ بیماری کی شکل الگ اور پاپے کی شکل الگ مال لانے کی شکل الگ اتنی شکلیں ہی ساری بنائے ہیں لیکن یقین کیا تھا کہ اللہ کے حسول پہ پوشا کہ اگر تم سمندر کے اندر ہو اور کوئی پانی آ جائے پھر بتاؤ تو میں کون بچائے گا تو کہتے تھے ایسے موقع پہ تو ساری دنیا والی شکلوں کا کام ختم اب تو اس پر والا ہی بچا سکتا ہے یہ شکل یہ براہ رات اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے دوسرے جسم وہ ہے جو کہتی ہے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن اللہ دعوذ باللہ کرنے میں میرے اسباب کے محتاج ہیں دعوذ باللہ میری دکار نہیں ہوگی تو اللہ مجھے روز نہیں دے سکتی ہے میری دوہ نہیں ہوگی تو اللہ مجھے شفا نہیں دے سکتے بے شک دوہ کا استعمال یہ نہیں کہتے کہ دکان تک چھوڑ دینا دوہ کو چھوڑ دو علاج نہ کرو اسباب ضرور استیار کرو لیکن اسباب استیار کرنے سے پہلے سبب سے پہلے عمل کو محتاج کرو تاکہ یقین وہ عمل کا بنے سبب کا یقین نہ بنے یہ ہے سکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانی ہے نفید اسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی چھوڑ چھوڑ کر جا کے جنگل میں بیٹھ جا رہے ہیں آدمی ساری دکان بی بی بچوں کو چھوڑ کے آگے مسجد میں بیٹھ جا رہے ہیں یہ کوئی اسٹاپش میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں ہے یہ سب کو چھوڑ کر وہ کہا کر بیٹھ جا کے مسجد کے اندر آتا جنگل میں نکل جائے اور سارا کو چھوڑ دیا نہیں لا رہبانیت ہے کہ اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ عمل کو مقدم کرتا ہے ہر سبب کے مقابلے میں تاکہ یقین جو پیدا ہو وہ عمل کا یقین پیدا ہو سبب کا یقین پیدا نہ ہو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور آکر کہتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے واسطے بحرین جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان تکایا کہ ضرور تجارت کے واسطے بحرین جانا لیکن جانے سے پہلے دو رکعان تکلے دو رکعان جو بھی آج جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے گھر میں چھوڑنے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو اپنے پیشے خلیفہ چھوڑ کر جاتا ہے سب سے بہترین خلیفہ ہوئے جو دو رکعان نکلتے ہوئے گھر سے پڑھ کر دیتا ہے تاکہ یقین کس پر بنے ہر یقین بنے عمال کیوں پر کہ میں نے اللہ سے مانکر اللہ نے عمل کو ضائع نہیں کرے اگر اللہ نے کہا عمل کو مقدم نہیں کیا سبب کو مقدم کیا تو پھر مزاج بنے گا قارون والا مزاج بنے گا فرحون والا مزاج بنے گا نمرود والا کیا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے اللہ کی وجہ سے یہ یقین ہے یہ کس سے بنے گا یہ جب ملے گا جب ہم عمل کو مقدم کریں گے سبب کو اس میں سب سے بنیادی عمل و نماز ہے حضب عمر رضی اللہ تعالیٰ نیزہ مان دیا گیا اور ایسا حملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کہ دودھ بنایا تو معدے سے دودھ پہلے لگا کوئی امید ہوش میں آنے کی نہیں سارے عطبہ نے کوشش کر لی ہوش میں آنے کی کوئی امید ایک صحابی آئے آگر کیسے لگے امیر الممین نماز کا وقت ہوئی آئی امیر الممین کس کا وقت ہوئی آئی نماز کا وقت حضب عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراں ہوش میں آئی اور حضب عمر فرمایا ہاں جو نماز دیا کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ دے یہ نماز کی فورت ہے دیکھو تو صحیح یہ ایسی بے ہوشی جو زخم کی وجہ سے آئی یہ ایسی بے ہوشی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عطبہ مایوس ہوگئے ہوش میں لانے سے ایک نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں لے گئی ہماری بے ہوشی کیسی بے ہوشی موزن عزان دیتا دیتا سکھ جاتا ہے گش کرنے والے گش کرتے کرتے رکھ جاتے لیکن ہم نماز کے واسے دکان مل کرنے کیلئے سہی ہے ہم نماز کیلئے دکان مل کرنے کیلئے اللہ اللہ کے بیانے اللہ کے رسول کی بات چلیے من حقا مہا فقط حقا مددین من حضا مہا فقط حضا مددین اس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا اس نے نماز کو اڑھا دیا اس نے پورے دین کو اڑھا دی پورے دین کو اڑھا دیا اس کا اطمام جتنا ہونے چاہیے یہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے کس کے درمیان اسلام اور کفر اللہ کے نمازنے والا سارے خیر کے کام کر سکتا ہے سردی شد رہی کمبل آنکھ دیکھو گے جگہ جگہ نوخ تفصیم کر رہے ہیں وہ کیا آدمی ہے آپ دیکھو گے جگہ جگہ نوخ وہ کیا جگہ سارے کھڑی کر پر کھانے کلا رہے ہیں آپ جب کوئے ظریفوں کے واسطے مال تفصیم کیا جا رہا ہے ظریفوں کے واسطے گھر بنائے جا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا انتزام کیا جا رہا ہے پینے کے پانے کا انتزام کیا ہم خیر کا کام اللہ کے نمازنے والا کر سکتا ہے لیکن ایک کام اللہ کے نمازنے والا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے سامنے چھک نہیں سکتا اور ہر غلطی مسلمان کر سکتا ہے لیکن ایک غلطی مسلمان نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی بھی کسی حال میں نماز کو نہیں چھو سکتا کسی نہیں چھو سکتا نماز یہ اصل بنیان ہے تو کیا ہے اسلام و حفر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اسلام و حفر کے درمیان حضرت جی مولانا یوشف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازیں ایسی نماز بن جائیں کہ جس طرح اللہ سبارک و تعالی نے صحابہ رضی اللہ مجمعین کی مسائل نماز کے ذریعے حل کرائے تھے جس طرح مسائل ہماری نمازیں حل کرانے والی بن جائیں اس کے واسطے نماز کے اندر چند چیزوں کا ہونا در نماز کے اندر کیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین پانے کی ضرورت ہے نماز پڑھ کر پانے مانگ لیا دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے دو رکاز پڑھ کر اللہ سے مدرد در والی جیل کے اندر ہے دعا کی پانے نماز پڑھ کرنے کے واسطے اللہ نے جیل کے اندر ایک نمازی کے نماز کے واسطے پانے کو داخل کر کے پرسواتے کیسے کیسے مدد ہے اس کے اوپر آئیں نماز پڑھنے کی آج وہی نماز ہے جو خصے حضرت اللہ ہوا عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخور یہ عبداللہ ابن حمر حضرت شیخ نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ دونوں صحابہ میں سے کوئی صحابہ فرمات ہیں کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اگر یہ صحیح نہ ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ اب کلاش کریں اگر برائیوں سے اس کو نہیں روک رہا تو یہ غور کرے آخر میری نماز کے اندر کیا کمی رہ گا ہے میری نماز کے اندر کیا کمی رہ گا ہے کہ یہ مجھے میری برائیوں سے نہیں روک پا نہیں میری نماز کے اندر کیا کمی رہ گا ہے یہ ایک ساکھ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاح عدمی ہے جو دن کو نماز کرتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اس کی نماز اسے چوری کرتا ہے ان قریب اس کی نماز اسے چوری کرتا ہے یہ سیدین ہمارا ہو حضر محمد علیہ صاحب کیا کھانا چکتا ہے مصطفان پر کھانا چکتا ہے ایک آدمی شوربے کی بھری ہوئی پلیٹ وہ لے کر گز رہا ہے اور حلقا سا ہاتھ ہلا اور شوربے پلیٹ سے کھتا ہے حضر محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لگے اے بھائی اے بھائی اپنی نماز چھین کرتے اپنی کیا کرتے ہیں بھر کرنے کی پس ایک شوربہ گرنے سے وہ ممتبہ جے کریں نماز کھان سے آج ہمارے آدھا ہمارے احناس آرے ہیں آنکھیں نہ جاتے ہوئے گناہ کر رہی ہیں ہاتھ نہ جاتے ہوئے گناہ کر رہی ہیں پیر نہ جاتے ہوئے گناہ کی چاہتے نہیں گناہ ہو اس کے باوجود پہ گناہ صرف کیا مجھا ہے کہ ابھیدت ہماری صفت یہ بہت اہم بات سمجھ دے کی بات ہے ابھی تک ہماری صلاة وہ صفتیں صلاة پر نہیں ہے شاہ جائے گا پوری زندگی صفتیں صلاة پر آئیur ہمیں دیکھیں ہماری نماز ہی نماز کی صفت پر نہیں ہے شاہ جائے گا پوری زندگی صفتیں نماز پر آئے سمجھ گئی بات ہماری اس کے باستے سب سے بنیادی چیز حضرت مولوشتہ نے shoulders��明ال پر پاہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز نماز کے اندر وہ نماز کا یقین ہمارے امدر میں ادا ہوئے کہ اللہ سبارک و تعالی سارے مسائل کو حد کریں گے میرے وہ اس نماز کی مرکز سے حد کریں گے اللہ سبارک و تعالی اور پریشانے کو دور کریں گے میری وہ میری اس نماز کی مرکز سے کریں سب سے بہت یہ سہی یقین جیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین دے نماز پڑھنے کے حال ہیں یہ سہی یقین خیت میں پانی چاہیے دو رکھات نماز پڑھی پھر امدہ سے دعا مانگی پھر دو رکھات نماز پڑھی اور ہر مرتبہ گناہ کو بھیجتے جاؤ جے کراؤ پانی آئے یہ پھر ہی ابھی باتج لے آئے پھر دو رکھات ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں نماز پڑھوں اور اللہ میرے مسئلے کو حد نہ کرائے میں نماز پڑھوں اللہ میرے مسئلے کو حد یہاں تک کے پانی آئے آکر پانی پرس گوڑا لے کر تک لے ریکھا کہ اس دہے کہ جتنی میری زنین جی اتنی زنین پر آپ پانے پانے گا یہ ہوتا ہے یقین جس ہر عبادت کے اندر یدین گول لگا دوسری چیز ہے دہان یہ بہت بنیادی اور آخ جیزیں یہ حمالی نماز کے اندر سے آگا نماز کے اندر سے دہان قدر گیا ایسا دہان نماز کے اندر خاص طور سے ہو ایسا جہاں کہ جس وقت ہی اتبان لے ساری دنیا سے ہمارا تعالیٰ خطر ایک اللہ سے تعالیٰ ہو جائے ایک ایسے ایک اللہ سے تعالیٰ ایسا صحابہ رضی اللہ مجمہین نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے یہاں تو تھوڑی تھند لگی چادر کی پریشانی میں پوری نماز آیا جار گی تھوڑی گھر بھی ہوئی پنکے کی تلاش میں پوری نماز آیا گی نماز پڑھتے پڑھتے لائٹ بھاگ گئی اس کی پوری نماز پڑھنا جار گی کیا ہو بھئی در بھی محسوس ہو رہے ایک صحابہ رضی اللہ مجمہین کی نماز دو صحابہ کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جاؤں فضا جگہ جاؤں جا کر وہاں نگران نہیں کرو اور کوئی بات پیش آ جائے تو اپنے ساسی کو اٹھا دینا ایک ساتھی آرام کرنے کے لئے ایک ساتھی نماز کی نیت بان کر کھڑھا ہے اسے کہتے ہیں نماز پڑھا نماز کی نیت بانی تھی دشمن نے دیکھا پہنے پڑھا جو کھڑا ہوا ہے انہوں نے تیر جلایا ان کے اوپر آ کر تیر لگا انہوں نے جسم پر لگنے والا تیر جسم سے نگا لئے تھے پھر تیر لگا پھر تیر نگا لگا جسم سے اپنے ساتھ ساتھ کو اٹھایا کہہ لے لگے کہ مجھے اطاع کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی اس بات سے تمہیں اٹھا دیا اور نہ سورہ کحف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے تیر ہورے لگنے کی پرواہ نہیں تھی اسے کہتے ہیں نماز کا پڑھا ایک ہماری نماز ایک چھوٹے نماز شر کاٹ لے آ کر پوری نماز کجاتے کجاتے گزر گیا اسے کہتے ہیں نماز کے اندر دھیان کا ہوں کہ جب تک بندے کا دھیان اللہ کی طرح متوجہ رہتا ہے اللہ بندے کو دیکھتے رہتے ہیں جب یہ بندہ اپنے دھیان کو اللہ کی طرح سے اٹھا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرح سے نظر پاٹھا لے کہ سب بدا ہمیں سوچتے ہیں کہ اس وقت میرے رحمان کے سامنے کھڑا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو تم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایسا یہ بات یہاں کہتا ہے ساری عبادتوں کے اندر بہت اہم دنیا لی چیز ہے وہ ایک حداث کا ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے ایک حداث کا ہونا ہے ہمارے رضا پہلے ہیں کہ بے شک اللہ سبارک و تعالی ہمارے عبادت کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کریں گے بیکن یہ عبادت کرنا دنیا کے واسطے کا اس کے واسطے دنیا چھوٹی چیز حقیل چیز اس کے واسطے کیا اللہ سبارہ کو اٹھانے کیا جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں ہے کس کے واسطے بقا رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں تو پھر فنہ ہونے والی دنیا کے واسطے عبادت کا حاصل ہے دنیا کے واسطے عبادت کا حاصل ہے حض علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہتے تھے کہ تین قسم کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے کتنے قسم کے لوگ تین قسم کے لوگ جن کی تین قسم ہیں عبادت کرنے والے ایک تو عابد وہ ہے تاجر تاجر کی عبادت کس کے عبادت تاجر کی عبادت دوسری عبادت ہے غلام کی عبادت کس کی عبادت غنام اور تیسری عبادت ہے وہ آزاد آزمی کے عبادت ہے کس کی عبادت آزاد آزاد تاجر کے عبادت یہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اس واسے تاکہ اب عبادت کے بدلے مجھے جنت مجھ جائے یہ کس کے عبادت ہے تاجر کے عبادت کس واسے عبادت کرتا ہوں تاکہ عبادت کے بدلے مجھے جنت مجھے دوسری عبادت غنام کے عبادت ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اس واسے تاکہ دو زخصے میری کردن آزاد بن جائے یہ کس کی عبادت ہے غلام کے عبادت تیسری عبادت وہ آزاد آجمی کی عبادت ہے نہ میں اس وقت سے عبادت کرتا ہوں کہ جنت ملے مجھے عبادت کے بدلے نہ میں اس وقت سے عبادت کرتا ہوں کہ میری کردن دو زخصے آزاد مجھے عبادت کے بدلے عبادت کرتا ہوں کہ میرا اللہ خود سے میری عبادت کے ذریعے لازی ہوں میرا قام مجھ سے کیا ہو جائے یہ ہوتا ہے اخداص عبادت میں ایسا اخلاص ہمارے امتر ہو تمام عبادت ہو اور دو چیزیں جو ہر عبادت کے دلزمانی ہیں تمام عبادت ہوئی تھی وہ ہے فضائل کا علم ہونا اور مسائل کا علم ان دو چیزوں سے اتنا زیادہ تغافل ہیں اللہ ہمارے حفاظت فرمائے فضائل کا علم وہ انسان کو عمل کے واسے نیار کرتا ہے فضائل کا علم جس کے واسے انسان کو عمل کے واسے جتنی فضائلتیں ہمارے سامنے ہو یہ سردی میں لیٹا رات بھر مجموع اس رات بھر کے لیٹھنے کے لیے بات فضائل ہمارے سامنے ہو کیا دی شریف کرنا آتا ہے جو آدمی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار لے دنیا وہ معافی ہاں سے بہتر ہے کتنے بڑے مجموع نے رات کو پہرا دیا کتنے ساتھ ہونے رات کو پہرا دیا اس پہرے دینے کی فضائلت ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں جا گی وہ آنکھ دوزخ کا دعا نہیں دیکھتے یہ ہوتا ہے ازہار اللہ کہ موقع موقع کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں آخر اس پر عجر کیا ملے گا جب عجر سامنے نہیں ہوتا تو عمل معمول بن جاتا ہے عمل کیا بن جاتا ہے ایک معمول بن کر عجر سامنے وہ پھر اس سے ثقابت احسان جا دے ایک تو وقتن سوقتن کے فضائل ہمارے سامنے دوسرے مسائل علم وہ ہمارے سامنے ہیں اللہ کو بڑا فضل اللہ کو بڑا احسان ہے اللہ تعالی نے آپ کو ہمیں ایسے معمول کے اندر رکھا ہے جہاں قدم قدم اور علماء موجود ہیں جہاں قدم قدم پر بتانے والے موجود ہیں ایک مدارس چاروں طرف مدرسوں کا جان چاروں طرف مساجد چاروں طرف علماء چاروں طرف علماء لیکن ہمارے اندر طلب نہیں ہے جس کی طلب نہیں ہے دل کی طلب اور جس کا اندر طلب نہیں ہوتی وہ محروم ہو جاتا ہے جس کا اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالی اسے ضرور نہ ہوتی ہے طالب محروم نہیں ہوتا حضرت عموان علیہ السلام رحمت اللہ نے فرمایا کہتے تھے تین قسم ہیں علماء اس کے لئے والے ہیں تین قسم ہیں بہت اہم بات یہ حاشوں میں لکھی ہوئے ہے کہ تین قسم ہیں علم حاصل کرنے والے ایک علم حاصل کرنے والے طالب کہ کون ہے علم حاصل کرنے والے طالب اور ایک علم حاصل کرنے والے طالب اور ایک علم حاصل کرنے والے ہیں ناقت ناقت کہتے ہیں نقض کرنے والے جو ذرا ذرا سی باتوں کے اندر نقض کریں ایسا نہیں ایسا ہے ایسا نہیں ہے انسان کو اپنی آنکھ کا شہدین نظر نہیں آتا اور دوسروں کے آنکھ میں معمولی بات دنوا ہے اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتا اور دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں جو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ کیا ہیں انسان کو نظر آتا ناقد یہ ناقد محلوم ہو جاتا ہے نقص کرنے والا کیا ہو جاتا ہے محلوم دوسری چیز طالب اور طالب میرے محسن دوستو بلگو یہ دو صفتیں ایسی ہیں بہت اہم سمجھ دے گی بات ہے یہ دو صفتیں ایسی ہیں یہ دونوں صفت صحابہ رضی اللہ و اجمعین کے اندر تھی اور یہ دونوں ہی صفت ہمارے اندر ہیں یہ دونوں صفت کسی اندر تھی صحابہ رضی اللہ و اجمعین کے اندر تھی اور یہ دونوں ہی صفت ہمارے اندر تھی صحابہ رضی اللہ و اجمعین بھی طالب تھے اور صحابہ رضی اللہ مجمعین قنات کرنے والے تھے ہم بھی طالب ہیں ہم بھی قنات کرنے والے تھے لیکن اصل جو رکھ تھا وہ سب دینہ ہو گیا اصل رکھ کیا ہو گیا سب دین صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کے طالب تھے دنیا پر قنات کرنے والے تھے صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا تھے دین کے طالب اور دنیا پر قنات کرنے والے ہم لوگ دنیا کے طالب ہیں دین پر قنات کرنے والے تھے دنیا کے کیا ہیں طالب ایک سے دو دکانیں ایک سے دو حجارت ایک روکے سے دو روح ہو جائے گا مستقل اس فکر کرتا گیا اور دین دس صورتیں آت کی تھی وہ اچھے حدیثیں آت کر لیتی دس صورتیں نماز پڑھنے کا واسطہ کافی ہے چھے حدیثیں چھے نمبر بیان کرنے کی لیے کافی اب ہمیں اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارے کیا ہے دنیا پر دین پر قناع کسی طرف صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اوپر دین کی ہوا کرتی دی اور کیسی طناعہ جبیلہ کی موقع کیسی طناعہ حدیثمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو پہننے کو بلا وہ پہن لیا جو پہننے کے کپڑے بلے وہ پہن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دو سوٹ بلا کرتے رہے کسے سوٹ بجرمان سے دو سوٹ ایک سردی کا سوٹ ایک گرمی کا سوٹ گرمی گزرتی دی بے سلمان میں گرمی کا سوٹ جمع کر آیا کرتے رہے سردی کا سوٹ لے دیا ایک سردی گزرتی دی بے سلمان میں جمع کر آیا گرمی کا سوٹ لے دیا نوستہ نمار رضی اللہ تعالیٰ اور جمع کر مشورہ کیا کہ امیر المومنین کے وصیبے کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہیے تاکہ امیر المومنین اچھا پہلے اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی سب نے آکے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا آکر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ابباجان سے بات کرو ان سے بات کرو اللہ سے رسول کی زوجہ محترمہ ہیں حضرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کی بات نہیں منہ کریں گے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں امیر المومنین در اچھا دیباس دیں امیر المومنین امدہ صلی اللہ تعالی قتaria کریں امیر المومنین تھوڑا امدہ خко کھایا کریں سارے موسن معلوم کی ضرمہ ہیں عائے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ع Update حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ع 만들 книح اے حفظہ یہ بتاؤ کہ ان کون لوگ ہیں جنہوں نے جمسا کر یہ بات ہم میرے دومیدین انہوں نے وعدہ لیا تھا ہمارے سے اببہ جان انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے نام نہیں بتاؤں گی کون لوگ فرمایا اگر تم نام بتا دیتی ایسی سزا لوگوں کو دیتا کہ سب سے واضح کر دیتا ہے اے حفظہ بات یہ ہے ہم تین آدمیوں کی جماعت دی ان میں سے ایک ساتھی چلا ایک راستے اختیار کیا وہ منزل کو پہنچ گئے وحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خانتی نے راستے اختیار کیا وہ چلے وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے یہ ابو بکر علیہ السلام تھی یہ تیسرا عمر باقی دیتا ہے اگر اس نے وہی راستہ کا عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اسی راستے پر چلے تو یہ عمر منزل کو پہنچے گا ورنہ عمر کا راستہ اختیار کیا تھا اسے کہے جہیں تدرات اگر اس نے عمر کے گھر پہنچے اپنے بیٹے کے گھر جب تک یہ واقعات ہماری زندگی میں نہیں رہے ہم اپنے کھانوں پر اپنے پینے پر اپنے رہنے پر اپنے رہنے پر کبھی شکر نہیں شکر تو بودور کے بعد پوری زندگی شکوا ہی کر لے بوجھے کے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے تو کھانے پر استفار اور رونا ہو کیسی محمولی چیز شہد میں پانی پانی میں شہد ملا گیا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا پانی دیکھ کر لونے لگے فرمانے لگے یہ پانی یہی تو ساری نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں ہیں یہ کیا ہوگا اب اللہ عمر کیا کھانا کھا رہے ہیں پانی دیکھ کر لے کھانا کھان تکاتے کھانا کھانے ہاتھ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یہ کیسی دنیا پر آماned کرنے آج ہے کھانا کھانijnے ہاتھ رہے ہیں اب بیٹھے نے کہا ابھا جان کہ وہ کیوں ہاتھ رہنی اکھانے کہدی میں نے بیٹھے تم نے دو کھانے ایک ساتھ چمہتا نہیں ابھا جان دو کھانے ایک ساتھ چمہ رہنے کیا میں الآن بہنہی پاندار کیا تھا بازار�를 جا کر جتنے کا روزانہ کھانا لاتا ہوں اتنے ہی کا میں نے ردی گوشت خرید لیا اور اس کے ساتھ تھوڑی چھر دیا تاکہ گوشت اور چرمی ملکا گوشت تھوڑا سا نرم فرمایت نہیں گوشت چرمی حلق کھانا ہے گوشت حلق کھانا ہے میں دو کھانے اختراع کیے میں وہ کھانا نہیں کھانا جو اس کا سرخانہ پر کھانا نہیں کھانا اس میں دو کھانے اسے کیا کہتے ہیں شیخ کا نظر کیتے ہیں ایک صحابی انتقال ہونے لگا زیوار کی طرف موگر کر رونے لگے لوگوں نے اگر بشارت آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی آپ کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی آپ کی رو رہے ہیں کہنے لگے میں اس بات کرو رہا رہا تیجئے میرے اوپر تین زمانے گزریں کتنے زمانے گزریں تین زمانے ایک زمانہ بوسا جب ہم کفر کی حالت میں تھے ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے اگر ہم اس زمانے کے اندر مر جاتے تو بل یقین ہم دوزخ کے اندر جاتے ہیں دوسرا زمانہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے رسول کی اتباہ کی فقر و خوابہ ہمارے اوپر ہوا کرتا تھا نہ کھانے کا کچھ پتا ہے نہ بینے کا کچھ پتا ہے اے باتیجے اگر ہمارا اس میں اتقال ہو جاتا ہے اس میں مر جاتے ہیں تو بل یقین ہم جنت کے اندر جاتے ہیں اب تیسرا زمانہ اس میں دیکھ رہے ہو کہ مال ہمارے پاس آ گیا وہ بھی کیا مال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے ڈرنے والے پاس آ گیا کہ مال ہمارے پاس آ گیا بس اب مجھے مال ہو نہیں برنے کے بعد اللہ فرحہ ساتھ کیا معاملہ تھا کسے کہتے ہیں فکر کسے کہتے ہیں قناعہ سکر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم دنیا پر قانے تھے اور علم کی قالت تھے علم کے کیا تھے طلب ایک حدیث کا علم ہو جائے فلا جگہ وہ حدیث ہے اوٹ خریدا اوٹ پر سواری کی ایک مہینے کا سفر ایک مہینے کا سفر ہمارے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے جو قدم سفر کر کے مسجد تک نہیں جا سکتی امام صاحب سے مسجد تو قدم مختل کر مسجد تک نہیں جا سکتی تالے کے واسطے ایک مہینے کا سفر اس کے واسطے ایک حدیث سکتی جس نہیں جا سکتی ایک مہینے سفر کر کے گھر پر پہنچے میں آیا ہوں مدینہ منورہ سے فلا فلا آدمی ہوں تمہارے پاس فلا حدیث ہے اے مدینے چیز نہ لبا سفر کر کے آئے تم باہر آتے تم اندر آ رہے ہو یا میں باہر آؤ تمہارے استقباد ہے نہ تم باہر آؤ نہ میں اندر آ رہا ہوں وہ حدیث بیان کر دو اللہ کے رسول کی حدیث سنی مہینے سواری کو واپس کیا دوبارہ مدینہ منورہ میں حدیث سننے جا رہا میں تعلیم کے حد میں جا رہا میں اندر آن سے جنوں گا سارے دنیا جہا جہا تک سورج جاتا ہے کتنی بھی چیزیں ہوگی یہ سب قسم میرے واسے استقبار کرنے اس بات کے یقین پرشنے میرے راستے میں پردشانے کے لیے اس بات کے یقین مجھے ایک کامل حج کا سوال بلے گا اس بات پر کہ میں علم حاصل کرنے مست جا رہا ہوں میں علم حاصل کرنے کے آن سے یہ ہے علم سے محمد میرے محترم دوستوں دروں جہاں یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہے بہت اہم بانت کا میں ہے وہی سب سے بڑی دعوت وہ حقوق العباد کی عدائی ہے وہ کیا ہے حقوق العباد کی عدائی ہے جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق عدا کرنے علمہ نے لکھا ہے کہ حق کا عدا کرنا یہی ظلم قدر شہیر غیر محلے کہ چیز کو اس کے علاوہ میں رکھنا ہے ہم ہر چیز کے اندر ظلم قدرے ہیں وہ کیا ہے حقوق العباد بل کی عدائی کی سب سے زیانے جب برامہ نے لکھا ہے کہ ایک گناہ سغائر کیسے محف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے گناہ محف ہو گئے نماز پڑھنے سے گناہ محف ہو گئے دیکھا ہے آمان حسین کرنے سے سغائر محف ایک گناہ کبیرہ یہ گناہ کون سے ہے کبیرہ اللہ نبارک و تعالی سے توبہ کی آئندہ نہ کرنے کا عظم کیا گناہ کو چھوڑا یہ علماء نے شرطے لگائی ان سب سے کیا ہو گیا کبیرہ گناہ محف اللہ تعالی سے دعا کرنے سے توبہ استعمال کرنے سے ایک گناہ ہے کہ اللہ سے کسی بھی توبہ کی جائے وہ واقع نہیں ہوتا جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا وہ ہے حقوق العباد اس میں سب سے زیادہ کمیہ آ رہی سب سے زیادہ مڑوسی کی زمین قبضائے ہوئے ہیں یہ اللہ سے توبہ کرنا ہے مڑوسی کا حق پانا ہوا ہے یہ اللہ سے توبہ کرنا ہے بھائی کے اوپر جوڑا مقدمہ ڈانا ہوا ہے یہ اللہ سے توبہ کرنا ہے آئی بھائی یہ ساری کیسے ہیں یہ کیا ہے یہ حقوق العباد کیا جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا وہ آدمی قیامت کے دین سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا وہ آدمی قیامت کے دین جو عبادات کے پہار لے کر آئے گا اور وہ سارے کے سارے عبادات کے پہار ان کے حوالے کر کے جائیں گے جن کا دنیا میں حق مارا اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے حق لیا تھا جن کا حق مارا تھا اس کے گناہ اس قومہ ڈال لے جائیں گے اور اسے اٹھا کر دو زفمیں ڈالتے ہیں اسے اٹھا کر کہاں ڈال لے جائے گا دو دے حقوق دیا جائے گی بہت سکتے ہیں کسی کو کہنا نہ پڑے کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ایسے ہمارے معاملات ہو ایسے ہمارے افلاق ہو ایسے ہمارا احسان لوگوں کے ساتھ ہو کہ لوگ دیتنا لگے ہاں یہ ہے جو نبیوں والا کام کر رہے ہیں تین درجہ علماء نے لکھے سب سے پینا درجہ معاملات یہ واجب ہے یہ کیا ہے واجب آپ نے جس سے جو معاملہ کیا اس معاملے کا پورا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے دوسرا درجہ اس سے بڑھ کر احسان کہ معاملے کے اندر ریایت کرنا معاملے کے اندر چھوٹ دینا معاملے کے اندر سخاوت کرنا دوسرا درجہ اس چیز سے احسان جائے ایسار تحابر علیہ اللہ وشبہ ایسار کے درجے پڑھتے ہیں ہمیں اس محلت کے ذریعے ایسار کے درجے پر آنا کیا ہوتا ہے ایسار کا درجہ یہ سرونہ آدھات حسین حلوکانہ کی کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے اپنے پاس کھانے کو نہیں اپنے پاس پینے کو نہیں اور دوسروں دور پر خرچ کرنا ساتھ کھرو کر ندرے کھانی چکر لگا کر وہ دوبارہ پہنے کر دیا یہ تھا ایسار اسے کے احبید آنجم کے اندر پیاس سے بارے بری حالت موت قریب پانی لائے ایک کے آنج سے دوسرے کو دیکھا وہ پیاس آئے کہا نہیں میں پانی کیوں پربانی دے دنگا میرا بھائی پانی پھین اس کی طرف پانی بڑھا دیا دوسرے کے پاس کے چیسے کو دیکھا اس نے کہ وہ پیاس کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہاں پہنچے میرا بھائی مجھے چھوڑ دو میرا بھائی کو پانی پلا دو ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید پلا دو واپس آئے دوسرے کے پاس دو رہے ہوئے کہ انہوں دو دو اسے کہتے ہیں اسار اسار تو بہت دون کی بار اللہ ہمیں معاف فرمائے ابھی تک تو ہمارے معاملاتیں ٹھیک نہیں ابھی تک تو ہمارے معاملاتیں کسی کی زمین خفضہیں ہوئی کسی کا گھر خفضہ آیا ہوا کسی کا مال خفضہ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ اثر ہوئے یہی ظلم انسان کیا ظلم ہے ظلم اسے کہتے ہیں انسان ماں کا درجہ بیٹی کو دے بیٹی کا درجہ ماں کو دے یہ دونوں کے ساتھ سنویں بیوی کا درجہ ماں کو دے دیا ماں کا درجہ بیوی کو دے دیا یہ دونوں کے ساتھ سنویں ہر ایک درجے کے ساتھ یہ حضرت اخلاق ہے معاشرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کرنے وعدوں کے ساتھ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدام کے ساتھ کیسے رہا تھا یہ معاشرت یہ ختم ہو گئے مسلمانوں کی حضرت جی مولانا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھا کرتے تھے ان سب چیزوں کی تذکیر کرنا بھی عبادت ہے ان سب چیزوں کی تذکرے کرنا کیا ہے میرے بات سو اردگاه تذکرے ختم ہوگئے اب غیر ہوں گے تذکرے جن کے تذکرے ہیں انہیں کی زندگی اختیار ہیں کن کے تذکرے ہیں انہیں کی زندگی اختیار ہیں یہ سب معاملہ حضور علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم قرماتے ہیں کہ دس سال میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت کی اتنے سال دس سال والدہ لے کر رہی تھی حضرت علیہ وسلم اللہ کا کہا یہ آسیت دانی یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے چھوٹا سا خادم آپ کو کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ دس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہوا نہیں سنا اے انس یہ کام تو ایسے کرنا تھا تو نے ایسے کیوں کرنا یہ کام ایسے کرنا تھا تو نے ایسے کیوں کرنا حضرت علیہ السلام sociales کہ میں نے دس سال اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتا تو اللہ علیہ السلام چہرہ پھر تو اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے رہے بلکہ پوری طرح اس کی طرف مدحجہ ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ودین ابن عمرہ کی سردی ہوتی کیسی تھنگ ہے یہاں آپ کی ہندوستان ہمارے ہندوستان کہ صبح وضو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسی شندی میں لوگ چھت بچے چھتا پانی لے کر پانی لے کر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدھے اور کہتے ہیں حضور اللہ برکت کے وقت پانی میں ہاتھ آدھیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم برکت دلانے کے وقت پانی کے درہات آدھیں یہ تھا آپ کے چھوٹوں کے ساتھ چھتا ہے حب یہ کھرمانوں کے حقوق یہ خرمانوں نے ایک امت تو تحاول نہیں امت تو تحاول نہیں اممہ آشاء صلی اللہ علیہ وسلم برکت کرتے ہیں جب بھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم گرد شریف آدھیں جس دانگ میں گھر والوں کو لگا ہوا دیکھیں اس دانگے جائے اور یہ عام جسدہ کی گھر کریں فرماتی اممہ آشاء رضی اللہ جودہ آندہ کے رسول خورتھی کر جائے گا کپڑہ آندہ کے رسول خورتھی جائے گا یہ سارے گھر والے دانگے گھر والے دانگے ہیں ہم گھر میں ایسے تحصر ہو کہ گھر والے دعا کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نے لکھا ہے کہ اگر علم کو تقسیم کیا جائے تو آدھا علم دنیا میں تو آدھا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آو عائشہ دور لگاتے ہیں عائشہ کیا گرتے ہیں دور فرما دیئے مہن کے جسم تھی دور لگی میں نے اللہ کے رسول کے درمیان دور لگی میں نہیں کرتا لگے لگا میں دور ہوں اللہ کے رسول کے د admیان ایک اور دوزران پھر دوبارہ نقابطہ پھر دوبارہ اللہ کے رسول جماعت کے ساتھ جانے رہے تھے جماعت کو آکے کیا جماعت کو اٹھایا اپنے پاس سے فرمایا آؤ عائشہ دور لگا فرما کیے اب میرا جسم تاری ہوگ haters میرا جسم کیا ہوگیا تھا تاری ہوگیا تھا ہم نے دوڑ لگائے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ ہمیں مجھ سے آگے نہیں کرتے فرمایا عائشہ دیکھو معاملہ دونوں کا برابر کرتا ہے تصور کر سکتا ہے کہ عائشہ میں تو مسجد کے امام صاحب ہوں میں اپنی دیوی کے ساتھ کے سر ہوں میں تو چار مہینے لگائے وہ علاوہ کے زمدان ہوں میں کیسے؟ امام الربیاء، سید الربیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولہ آتی ہے معمولہ آتی ہے حرمای عائشہ اس جگہ سے پانی پیا کرتی تھی ان جگہ سے رسول پانی پیا کرتی تھی اس جگہ میں گوشت کا طاقہ آیا کرتی تھی اس جگہ سے میں دلت سے گوشتch دورا کرتی تھی اس جگہ سے اللہ کے رسول دلت لگا کر گوشت کر رہا rests ایک ٹھون Сегодня فصل بہت شکر بچوں کے ساتھ شفق محبت یہ ہے کامی فرمان حلیل رضی اللہ تعالی میں ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوا دیکھا گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سلیئے الانبیاء ساری مزروگی کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرغر کرو جائے بس اللہ کے معروف جو کچھنی مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرح ولے ہوئے کون ہے حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ پر سوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بار دو حصوں میں اللہ کی رسول نے بال تقریب کیا حسنین نے دونوں بال پکڑے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی آواز نکال دے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا عمدہ سوار ہی سن دونوں نے پائی اللہ کے ساتھ کھیلتے ہیں سوار بھی بہت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ شبط محمد کیلتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کامت دین حضرت امام غزالی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دس چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے یہ مجموعے کا نام دین ہے دس چیزوں بس یہ مجموعہ بکھر گیا یہ مجموعہ کیا ہویا بکھر گیا جن کے اوپر عبادت کا غلب آئے انہوں نے عبادت کو پورا دین سمجھا جن کے اوپر معاملات کے غلب آئے انہوں نے معاملات کو پورا دین سمجھا ہوا ہے ایسے ایسے جو آپ فرمائے ایسے جو آپ فرمائے کے درمی دیں گے آپ فرمائے کو ایسے ایسے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ یہ کہتے ہیں آئی کے آدمی کے اخلاق معاملات اچھے ہونے چاہیے آدمی کا رہت سین اچھا ہونا چاہیے کس لو کے ساتھ نماز وفیرہ سے نماز وفیرہ سے عبادت کو دیتا ہے یہ تھی مسلمان مسلمان کہنے والے ہیں یہ کامل تین ہماری زندگیوں میں لڑائے ہیں اس کے واسطے یہ مبارک یہ دعوت والے کوئی عام بہتت نہیں ہے بلکہ یہ کامل مدگی ہماری زندگیوں میں آئے ہیں اس کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجموعہ بنا کر گیا جائے کہ اس مجموعہ کے معنی میں فرمایا انہا اصحابی کا نجوم یا صحابہ جوہے وہ ستاروں کی طرح ہے کسی ایک کی بھی اتباہ کر لو کامل منزل کو پہن جاؤں کسی ایک کی بھی اتباہ کر لو وہ معاملات ہوں خلاح ہوں عبادات ہوں دعوت ہوں عبادیات ہوں جتنے بھی شعبہ دین ہیں سارے کے سارے پر کامل ہوتا رہوالے تھے دوسر کی طرف آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجموعہ کا دین زندگیوں میں کیسے آئے سمجھ میں ہمارے ہمارے بات مجموعہ کا دین زندگیوں میں کیسے آئے یہ بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجموعہ کا دین تو زندگیوں کے اندرنا رہا تھا وہ ایسا معحول مدین منورہ کا بنایا تھا کہ ہر آدمی مسجد لبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جرا ہوا ہم تو بڑے بڑے حالات آگر گزر جاتی ہیں بڑے بڑی پریشانیاں آگر گزر جاتی ہیں بڑی بڑی خشیاں آگر گزر جاتی ہیں ہمیں خشت نہیں ہوتا اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرندہ بھی آسمان پر پر مارتا تھا ہم سب سے پہلے مسجد لبی پر روکیا کرتے تھے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اس موقع پر حضور اکرم ایسا تعلق مسجد سے جوڑا ہے کہ ایمانیات وہ مسجد کے اندر ٹھیک ہو رہے ہیں عبادات وہ مسجد کے اندر ٹھیک کیے جا رہے ہیں معاملات مخلاف وہ مسجد کے اندر ٹھیک کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں اپنے جگہ اگر بھوک نہیں ہے فاقہ ہے تو مسجد کے اندر چل کر آ رہے ہیں ایسا مسجد سے تعلق ایسا کس سے تعلق جوڑا تھا مسجد سے تعلق یہ تعلق کا ختم ہو جانا ہے ساری پریشانی ساری پریشانی ساری پریشانی ایسا سو فیصد ممارا مخواد ایسا تعلق ہو جائے ایسا دینی محج ایمانیت لیٹ پورٹ کے مسجد پہنچ امام صاحب میرے گھر والوں کے ساتھ یہ مسلم بشایا ہے امام صاحب میری سورے فاتحہ چیز نہیں کم سکرم میری سورے فاتحہ چیز نہیں ایمان ایسا باقول ہمارا بڑے کہ بر ضرورت کے واسطے دنیا کی طرف اپاد میں جائے طرح نے اٹھائے گا طرف ہمارا بڑے اور ساری چیزوں سے داکٹر سے تھکر آدم اللہ کی طرف جانتا ہے وکیلوں سے تھکر اللہ کی طرف جانتا ہے صحابہ قطعت ج는 صحابہ صدی اللہ علیہ وسلم اور کجھنے گھر کے اندر کھا لے گئے حمد صاحب بہت سا مان دے کر آئے اتنا بات کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ سارا کہاں سے آیا وہ عثمان آئے تھے یہ سب دے کر گئے فرمایا اے عائشہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا کسی ادنا چیز کی بھی ضرورت ہو تو کبھی انباہ کے علاوہ کسی دوسرے سے تسمہ بھی اے صاحب بنائیں صاحب تسمتے والا اے صاحب بنائیں حد مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ختم ہوا ہمارا لینا اللہ سے ختم ہوا اللہ نے رسوہ کر کے ہمیں غیروں کے کوٹیوں کے ساتھ ہیں آج مسلمان روک برداشت کر کے آج مسلمان پیاد برداشت کر کے غیروں کے کوٹیوں کے ساتھ نے پڑھا ہوا ہے ہماری بات پراغ اور ہم خانم دنے سوڑنے کوئی مانواتا ہے جو اللہ سے مانگے جس حال میں اللہ اسمان سے بدلت دے سب سے بنیادی چیز وہ ایسا واحود ہمارے دہلی کا تو خاص طور سے ایسا واحود بنیں کہ جو بھی آئے جسے بھی دیستی ہوں وہ دہلی کے اندر آ کر آپ کے اوپر تو بڑی ذمہ داری ہے پوری دنیا آ رہی ہے کام سیکھتے کے واسطے جتنی جماعتیں بیلوم جاتی ہیں وہ سب قصد تہلی کے اندر ہوتا ہے کس واسے پدرت لگا جا رہے ہیں وہ یہ پندرہ تہلی جوادوں کے ساتھ دے کر عملی محلت مسجد کے آبادی کی بھی عملی محلت دیکھ رہے ہیں فضل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھیں کیسا موقعہ ہمارے پاس اللہ سے دیا ہوا ہے نجانے اپنی مسجد کے اندر مسجد کے آبادی کر کے آنے والے مہمانوں کو آنے والے جواندوں کو مسجد کے آبادی دکھا کر نجانے کس ملک کے اندر کام کھڑا کر دیا میں اٹھوٹ ہمیں اٹھوٹ ہمیں اٹھوٹ ہمیں اٹھوٹ ہمیں نجانے اللہ تعالیٰ کو اٹھوٹ ہمارے دریاں بنا احب الملاد اللہ تعالیٰ مسجد دعا وعبغد الملاد پوری رحنت کا خلاسہ یہ ہے کہ ملاقاتے کر کے ایک ایک آدمی کو بسجد کے اندر نے حضرت مولو صاحب رمائے کرتے تھے ایسی کیفیت ہمارے ملاقات کرنے والوں کی ہو جیسا غوتہ خور کی کیفیت ہوتی ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے جب کوئی آدمی پانی کے اندر رکھتا ہے تو غوتہ خور اترتے ہیں اسے پانی سے بچانے کے بارے اسے پانی سے نکال جائے گا اور اسے اترتے ہیں پانی میں جس ہم کا جو ہصہ ہاتھ لگے اسے پکڑ کے پورد اسے پانی سے بار نکال جائے سر کے بار ہاتھ لگے تو اسے پکڑ کے بار نکال لے پہر ہاتھ لگا تو نکال جائے یا غوتہ خور کی فگری ہوتی ہے یہ پانی سے بار نکال جائے جب یہ پانے کے بار سے کلتا ہے پھر اس کے اندر سے پانے کو نکا سکتے ہیں بچی کیفیت ہماری گشت کرنے والے کیوں یہ ایسے پانے کی یہ ایسے میدان کے اندر اترے کہ جو جس حال میں لگے اسے اٹھا کر لیتا ہے سب سے زیادہ پسندی نہ حصہ زمین کا وہ مسجد سب سے زیادہ نہ پسندی نہ حصہ زمین کا رضا تعالیٰ کے نزلی وہ کیا ہے وہ ماشاہ حب الملادین اللہ تعالیٰ مساجد ہوا ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکر پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزلی زمین کا سب سے زیادہ پسندی نہ حصہ کون سا ہے یہودی نے آکر اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کے رسول اللہ سے مخاب ہوش اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف تھا اللہ کے نزلی زمین کا سب سے زیادہ پسندی نہ حصہ کون سا ہے جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم میں اللہ سے پوچھ گا بسا ہوتا ہے کہ زمین کا سب سے زیادہ پسندی نہ حصہ ساکر رسول اللہ کی کون سا ہے پھر آئے جبرائیل علیہ السلام آکر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اتنے قریب ہوا کہ آج سے پہلے اتنا قریب تو بھی تھی اللہ رسول اللہ مجھے جبرائیل تبارک و تعالیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا کہنے لگے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اللہ سے درمیان ستر نور کے پردے تھے میرے اور اللہ سے درمیان ستر نور کے پردے تھے اور اللہ جلدہ لانو ہم نوالو نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل سب سے زیادہ پسندی نہ حصہ میرے نزید زمین کا وہ بسجد ہے سبحان اللہ میرے محترم دوستوں لوگو آج سارے کارخانے ہم آباد کیے ہوئے اسٹیشن ہم آباد کیے ہوئے جگانے ہم آباد کیے ہوئے بازار ہم آباد کیے ہوئے ایک اگر بیراد پر پڑا ہوا ہے تو وہ اللہ کا کھر گئے کتنی مجھے تو ہی تھی ہے جہاں پانچ مجھے کی نمازیں بھی نہیں ہوتے دیکھتے ایسی محنت ہماری ہو ایسی محنت ایسی محنت کہ ایک ایک فرد وہ مجھے سے جڑنے والا بن جائے اور سو فیتن مجھے ہماری وہ مجھے نبی کے طرز پر آ رہے حضرت مولیس صاحب علیہ وآلہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے تشکیلیں گھر کے مہنڈ کے اندر کی تو گھر میں ہر کی ہمارے پاس لکھا ہوئے حضرت بیان میں فرما رہے ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکھے گی بیمہ بچہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکھے گا اٹھا کے مجھے میں لے کر آگے تو یہاں ہر چیز اللہ کے راستے میں نکلنے مدد کرے گی ہر چیز کا نکلنے مدد کرے گی اللہ کے راستے کی نکلنے مدد کرے گی تو ایک تو سب سے پہلے عظم کریں اس بات کا کہ ہمیں سو فیصد مسجدِ نبی کے طرز پر آباد کرتے ہیں سب کم سے کم آٹھ گھنٹے ہم مسجد کو دینے والے پڑیں دوسری چیز ہماری مسجد جو مسجدِ نبی کے طرز پر آباد ہوں گی ہمارے محلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محلے کے طرز پر آباد ہوں گے ہمارے گھر وہ ایسے گھر بنے ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اس کے واسطے وہ راستے اختیار کرنا پڑے گا تو صحابہ رضی اللہ خوشبائی نے راستے اختیار کیا ایسا راستے اختیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وثال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر دیا ہے کے بعد وہ راستے اختیار کیا ہے جس نے قیامت تک کے واسطے جیس کو محسوس کرنا کیسا راستہ حنق بقر ربی عطاہ تعالی نے حسام رضی اللہ تعالی نے لشکر روانہ کیا اور ایسا لشکر روانہ کیا کہ اللہ تعالی نے فرماتی ہے تین رات مدینہ منورہ ایسی گزری کہ تین رات کوئی بالے مرد مدینہ منورہ میں نہیں تھا کہ عورتوں بھی حفاظت کر لیتا ایسی تین رات مدینہ منورہ میں کہ کوئی بالے مرد نہیں تھا لیکن کوئی حفاظت کرتا عورتوں کی مرد یہ مدینہ منورہ کا خالی کر رہا تھا کہ صحابہ قسم خاکر کا کر دیتے خدا کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو کوئی زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے والا واقع یہ نقلحہ کرتی یہ چلنا پھرنا تھا یہ دین کو لے کر نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی اندر دین کو سجدہ کرتی ساری دنیا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے ہیں کہ سورج اپنے روشنی لے کر نکلتا ہے ساری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے اگر کوئی اعمال نبی اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نکلے گا تو اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کرتے ہیں اسے ساری دنیا بنور ہو جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے ہیں مجھے اللہ تعالی کی ذات عالی سے یقین ہے مجھے اللہ تعالی کی ذات عالی سے یقین ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کرتے ہیں ہماری جماعتیں کیسے گزر لگئیں اللہ ایک نا ایک نوہ ضرور ہدایت لے اللہ ایک نا ایک نوہ ضرور ہدایت لے ہم اس بات کا یقین ہو یہ نقل و حرکت یہ صرف دین شیخنے کے واسے نہیں سورہ فاتحہ شیخنے کے واسے نکلے تھے قرآن شیخنے کے واسے نکلے تھے کلمہ شیخنے کے واسے نکلے تھے بے شک ہم ان سب جزئے کے واسے نکلے تھے شیخنی سے انکار نہیں ہے لیکن صرف شیخنا ہی مقصد نہیں ہے شیخنا ہی کہ بھئی صورت فاتحہ سیکھ لی اب میرے نکلنے کی کیا ضرور ہے قرآن سیکھ لیا اب میرے نکلنے کی کیا ضرور ہے نکلنا تو اللہ کی حکم کی وجہ سے نکلنا کس کی وجہ سے اللہ انفرو خطاف و ثقانہ حلقے ہو کے بھارے اللہ کے راستے میں نکلو وَإِذَا سُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُو قَوْقَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَىٰ فَالسَّلَىٰ جب تم کو نکلنے کو کاؤ جائے تو فوراً ساخر آستے میں نکل جائے اور ساخر سُنْفِرْتُمْ فَالسَّلَىٰ مہاری صاحبی حلق بردادر کی اللہ تعالی روایہ کر رہتا ہے اے سے بارے جسم سے کہ تخت پر بیٹھتے تھے تو جسم لٹکتا تھا چاروں طرف حیادث صاحب میں اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کر رہے لوگوں نے کہا اے برداد اس حال میں کہا جا رہے تھے تو معذور ہو کہنے لگے فرمانے لگے ان فرو و خفاقوں و سفالہ حلقے ہو کے بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو یہ آیت جو جو بیٹھنے کی یہ آیت ہے اللہ ہمیں معاف کروائے ہم دون نہ نکلنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں نہ نکلنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں شہاب رضی اللہ و بری بھائی نکلنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں نکلنے کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو تم تو اللہ کے رسول کی جماعت میں شریک ہو گئے میں جماعت میں نامانے سے رہ گیا یہ سفر ہو تم مجھ سے خار جاؤ تاکہ میں اللہ کے راستے میں نکل جائیں یہ جس میں نکلنے ایک باپ ایک بیٹا جو دور ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھر پر رہے گا ایک نکسے گا دیکھا گے گا باپ دکھا بیٹے سے بیٹے میں نکل جاؤں اس نے دیکھا جاوس اس نے دیکھا جاؤں اب مجھے دیکھا جاوس میں نکل جاوس آپ در angles کہ بیٹے کران داستر کران داستر کران داستر باپ کے نام باپ کے نام schizophren باپ نے دیکھا بیٹے لیکن بات آثرت کی ہے بات کہا کی ہے آثرت آپ کی قبر علق میری قبر علق آپ کا حساب علق میرا حساب و کتاب علق اس وقت مجھے ہی اللہ سے راستے میں نکل گیا یہ جسپا آج جن چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے بھاگ رہے آج جن چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے سے بھاگ رہے اللہ نے بتایا ہے قیامت کو و سب کے سب ہم سے بھاگ رہے ہوں قیامت کو ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا بی بی شوہر سے بھاگ رہے ہوگی شوہر بی بی سے بھاگ رہا ہوگا آج ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے بھاگ رہے آج ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم کن سے بھاگ رہے اللہ کے رسولوں چھوڑے بیوی لا رسول ہے بیوی تیار لے بائی تیار لے بیٹے تیار لے اب بات یدیتاری کی یہ تھا صحابہ رضی اللہ وآلہ اس کا جذبہ نکلتے تھے یہ نکلا کرتے تھے اس طولہ سے نکلا کرتے تھے اللہ مدات رضیلی الہار حد عبر بن جموح رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں جو سخت نگامت میں رہ کرتے تھا اگر چلا کرتے تھے اچھی نجیبت سے چل بھی نہیں سکتے اور چار شیر جیسے بیٹے روایت میں آتا ہے چار شیر جیسے بیٹے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہو اجازت ملی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئے اور حتم کے میدانے ساری کوشش جنازہ لانے کی کی جنازہ گھر میں آئے اللہ کے راستے میں فرمایا جاؤ ان کے گھر میں جا کر پوچھو انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا بات کہی تھی گھر پوچھے گھر جا کر پوچھا لوگوں نے کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا بات کہی تھی تو کہا گھر والوں نے بتایا گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کی تھی اللہم لا ترندنی الہ آلی اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کے طرح فاپس مجھوٹا ہے اب مجھے میرے گھر والوں کے طرح یہ عزب کی ارادے کو اندر پرے نکلنے والے ہیں میرے بہترم دوستوں نے ساری دنیا آپ کے پاس آ رہی چاہتے ہیں آئی تو نیزبت پر تین سیدھیں گے آپ حضرات ان سب کی انسار ہو کیا ہوں آنے والوں کی نشرت کرنے والوں کو جن کی نیزبت پر آنے والوں کی نشرت کرنے والوں کی انسار کی اللہ رشتہ نے فرمایا انسار کا مقام وہ ہے ان کے نزدیک انسار میرے جسم کے اندر کا کپڑا ہے اگر انسار ایک راستے پر چلے اور لوگ ایک راستے پر چلے تو وہ اس راستے پر چلے گا جس پر انسار چلے اگر رجلت نہ ہوتی تو میں انساری ہوتی اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ابو ایوب انساری یہ وہ مبارک شخص ہے اور ان کا گھر وہ مبارک ہے کہ حبد الرکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ میں داخل ہوئے ہر فرد کی تمنا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ٹھائے گا ہر فرد کی تمنا اللہ کے اصلاح میں اوٹ کی نکیل چھوڑی اوٹ نہیں کی نکیل یہ جیس گھر کے سامنے میں اوٹ نہیں بیٹھے گی میں اسی گھر میں خیال کروں اوٹ نہیں چلتے چلتے ان کے گھر ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی نے گھر آگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی نے ان کے گھر میں ٹائیاب ہے فرماتے ہیں نیچے کہی سیم اللہ کے رسول اٹھے رہے اوپر ہم اللہ کے رسول کھانے کھا کر بچہ ہوا کھانے بیجا کرتے رہے جس جگہ سے انساری رسول نے کھایا اس جگہ سے میں میرے گھر والے کھانے 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 کرتے ہیں کیسا مبارک کرو گا کیسا مبارک لینا ہو گا لیکن رہنے کا حق ادا کیا فرماتے ہیں کبھی ایسا نے ہوا اللہ کے راستے میں جماعت نکلی ہو اور میں اس جماعت میں جانے سے پیشے دے گیا ہوں کبھی ایسا نہیں صرف ایک مرتبہ ایک نوجوان آج میں تو میری جماعت کا امیر بنا دیا تھا میں اس کی مدے سے پیشے دے گیا میں ہمیشہ اس پر استفار کیا کرتا تھا جماعت کا امیر کوئی بھی ہو مجھے تو خاص راستے لگلنا چاہیئے تھا مجھے کس میں لگلنا چاہیئے تھا اللہ کے راستے اور جب بنا پایا تو اپنے گھر والوں کو جماعت کیا اور کہا یہ بتاؤ مدینہ منہ ورہ سے سب سے زیادہ دور کون سے جماعت چکتے ہیں لوگوں نے بتایا قسطن دنیا کو دور بہت دور مدینہ منہ ورہ سے وہاں جماعت کام کر فرمایا بس مجھے اون پر سوار کر کے قسطن دنیا روانا ہے اپنے جماعت کے پاس پہنچے جماعت سے کہا مجھے دیکھا اللہ کے راستے میں شلطے رہنا اگر میرا اتقال ہو جائے تو میرے جناتے کو لے گا اللہ کے راستے میں شلطے رہنا اور جہاں تمہاری آخری صف لگے وہاں جا کر میری تشکیل کرتا یہ ہے انسار ہونے کا حق ادا کرتا ہے یہ کس کا حق ادا کرتا ہے انسار ہونے کا حق میرے محترم دوستوں کہ وہ ابھی تک حملے اس راستے سے پیشے رہ جانے کو گناہ نہیں سکتا اللہ کی ناراضی کا ثبت نہیں سکتا میں سمجھتے ایک خیر کا کام ہے جسے کرنا ہے کرتا ہے حضرت ابو ایوب حضرت گاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہاں داخل راستے میں لکھنا کرتا ایک مزدفہ داخل راستے میں نکلنے سے نہیں اور کوئی رضل نکلنے کا نہیں تھا کسی کرتا ہے کسی کرتا ہے کسی کرتا ہے کسی کرتا ہے یہ کب رضی اللہ تعالیٰ قرآن محالا ہے وَعَلَا الثلاثَ دِلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّا اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمَنَفُسُونَ وَضَنُّ اَلَّا مَلْجَعَ مِنَمَّا اِلَّا اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ کیا حادت میں ہماراں کرا ہے؟ کرا ہے ان کے نفس زمین کشاک کی باوجود ان کے امپر تک ہوگی ان کے نفس ان کے امپر تک ہوگی ایسا ہمیں محسوس ہو جب ہمارا صالح نہ خرول نہیں جائے جب ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے سے بیش رہ جائے ہمیں محسوس ایسا ہوگی ایسی کیفیت ہمارے میں جائے تو اس واسطے ہمیں اعلیٰ پر آنا ہے حضرت ہمارے کے رہے تھے تین قسمیں محنت کرنے والوں کی ایک ہے انبیاء کی محنت ایک اس کی محنت ہے انبیاء کی محنت ایک ہے صالحین کی محنت اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کہ میں نمازی بن جاؤں میں روزدار بن جاؤں پھر کسی طرح نیک آدمی بن جاؤں یہیں صالحین کی محنت دوسری ہے انبیاء کی محنت میں تہلی والا ہوں تہلی والوں پر محنت کروں میں فلا علاقے والا ہوں علاقے والوں پر محنت جیسے انبیاء علیہ السلام کو ایک قوم محنت کے بعد سے حضرت فرمائے کرتے تھے اس پر وہ علاقے کے اعتبار سے مدد علاقے کے اعتبار سے محنت ہوئی اور تیسری محنت ہے سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہ ساری امت کو محنت کا محنت بند کر رہا ہے ساری جنیا میں رہنے والے مسلمان وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر امریکہ میں رہنے والا روس میں اور ایران میں رہنے والا ایک مسلمان بے نمازی ہے تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بے نمازی ہو جائے ساری امت ایک امتی کی ذمہ دار ہے اور ایک امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے کسے کہتے ہیں امت پر کسے کیا کہتے ہیں امت پر آتے ہیں تو اس واسطے ہمارے بلند ارادے ہوں ضرح کے راستے میں نکریں بلند اعضائے ہوں ہمارے دور سارا عالم جس طرح ہمارے یہاں چل کر آ رہا پیشی طرح ہمیں سارے عالم کے تخاضب ہمیں سارے عالم کے تخاضب پورے کرنے پر اصل میں انسان بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ ہوگا تو یہ کتھ ہوگا جبکہ اصل چیز ہے قدم کا اٹھانا قدم کو اٹھانا کیا ہے امید تق اللہ یجعلہ مخرجہ کہ جو آج میں تقو اختیار کرتا ہے اللہ تمہارک و تعالی اس کے لئے نکلنے کے راستے کھو دیں اللہ تعالی اس کے لئے نکلنے کے راستے حد یوسف علیہ السلام ایک قدم اٹھایا جتنے دروازے بندے سارے کے دروازے کھلتے چلیں گے اس بات کا اقین ہوں گے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں قدم اٹھائیں گے جو بھی پریشانی جو بھی حال ہمارے آبے اللہ تعالی اس حال کی حل کرنے والے ہیں اگر حال کا حل کرنا ہمارے حال جو آتا تو حالات آتے ہی کیوں ہمارے حال ہمارے حال